ہائے گئی زادہ ابن مشکار دوبارہ سے اب سبی کا استقبال ہے تو آج میں چوتھی نظم پڑھنے جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوئے چودہ برسوں سے بھی زیادہ بید گئے ہے تو اس کے بعد کے جو حالات ہے اس کے اوپر ہے اور آپ کو شہید کرنے کی غرض بھی یہی تھی کہ دین ایمان جو رسول اللہ جس انسانیت کے بارے میں بتا کر گئے ہے وہ ختم ہو جائے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے آقا حسین اسے بچا لیتا ہے تو اس نظم کا عنوان ہے چودہ سو برس بید گئے چودہ سو برس بید گئے حسین کو شہید ہوئے مگر یہ غم یوں کا یوں تازہ ہے تربت پہ آتے ہیں ان کے سب آپ کے نام میں سکون کا سایا ہے چودہ سو برس بید گئے جس دریئے نے ترسایا تھا حسین کو آج وہ خود پیاسا ہے نبی کے نواسے سا کوئی نہیں یہی انسانیت یہی اسلام ہے پاکی سب چھلاوا چودہ سو برس بید گئے جہاں گونجا کرتی تھی اہلِ بیت کی کلکاریا وہیں پر ماتم کی پابندی ہے خود کھڑا ہے کعبہ بھی انتظار میں یا خدا یہ کیسی مجبوری کیسی دشوار کی ہے چودہ سو برس بید گئے آج اسلام سیاست کا کھلونا بن چکا ہے چودہ سو برس بید گئے آج اسلام سیاست کا کھلونا بن چکا ہے کچھ لوگوں کی آمدنی کا بہانہ بن چکا ہے لاکھ کوشش کر لے کوئی بھی ظالم وہ ازان کا وجود مٹا نہیں پائے گا یہاں پہ کہنے کی غرض یہ ہے کہ جو ٹرو میننگ ہے اسلام کا جو مذہب محبت اور امن اور رسپیک کرنا سکھاتا ہے جس کے لیے امام حسن نے شہد دی تھی اس کا وجود کوئی مٹا نہیں پائے گا یہ عشق ہے یہ عشق کے حسین ہے یہ عشق کے حسین ہے اس کی محبت اس کا ماتم ہر دور سے چلتا آیا ہے اور چلتا جائے گا تو یہ تھی ایک نظم چودہ سو برس بیٹھ گئے آپ کو کیسی لگی پلیز بتائیے گا اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کیجئے گا تب تک کلے اپنا دھیان رکھے دعا مياد رکھنا